نیند کیوں رات بھر نہیں آتی پروفیسر سلمان اختر صاحب کے ساتھ میں نے نفرت کے مختلف پہلوں پر لمبی بات کی ہے لیکن آج ہم ان لوگوں کو ذرا نزدیک سے دیکھیں گے جو یا تو بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور وہ جو نفرت چاہ کر بھی کر نہیں پاتے ایک بات اور جو اچرچا کا وشے یا موضوع بنے گی وہ یہ ہے کہ اپنے غصے اور نفرت کو کم کرنے کے لیے کیا بدلہ لینا ضروری ہے اور اگر ہے تو بدلہ کیسے لیں جس سے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے آخری بات بڑی دلچسپ ہے کہ کسی دوسرے کے جائز غصے اور نفرت کو کم کرنے کے لیے معافی مانگنے کا کیا انداز ہونا چاہیے کیسے کہیں سوری آئیے چلتے ہیں امریکہ کے شہر فلیڈلفیا جہاں جیفرسن میڈیکل کالیج کے پروفیسر سلمان اختر اس وقت لائن پر موجود ہیں اور میں یہاں لندن میں ہوں میرا ان سے پہلا سوال ہے کہ نفرت کرنے والوں اور نفرت نہ کرنے والوں کی کیا خصوصیات ہیں نفرت کے سمجھ لیجئے تین طرح کے لوگوں کو ہم دیکھیں جہاں پہ ہم کو لگے گی کہ یہاں دو میں کچھ پرابلم ہے اور ایک میں اتنا پرابلم نہیں ہے پہلے تو وہ لوگ ہوئے جو نفرت کی کیپیسیٹی ہی نہیں ہے جن میں تو وہ جیسے لائے کہ بھئی ایک انسان ہے آپ پہ ظلم دھائے گیا اور آپ کچھ نہیں کہہ سکے پھر ظلم دھائے گیا پھر کچھ نہیں کہہ سکے بھلکی ہلکی جمع ہوکے تو نفرت ہو جانی چاہیے ایک عورت ہے اس کا میہا اسے مارتا ہے پھر دو دن میں معافی مانگ لیتا ہے اس کو کچھ زیور لاکے دیتا ہے پھر مارتا ہے پھر مارتا ہے پھر مارتا ہے آپ اسے سو بار پٹائی ہو چکی آپ اسے پوچھیں تم اپنے پتی سے نفرت کرتی ہو یہ تو پیماری ہے یہ تو پیٹالوجی ہے اگر پیسے کی وجہ سے مجبور ہے کہ چھوڑ نہیں سکتی وہ الگ بات ہے اگر سماج کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتی وہ الگ بات ہے لیکن اگر عورت کے پاس پیسہ بھی ہے اور سماج میں بدنامی بھی نہیں ہوگی وہ چھوڑ سکتی ہے پھر بھی نہیں چھوڑتی اور چھوڑے نہ چھوڑے ہمارا کیا مطلب ہے نفرت بھی نہیں کر سکتی میاں سے جو کہ میاں اسے پیٹتا ہے جس سے اسے نفرت کرنی چاہیے تو جب absence of hatred ہو جیسے ہم کہیں کہ پیلسٹینینز کو کوئی نفرت نہیں ہے اسرائیلی سے تو آپ حیران رہ جائیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے بھئی آپ اس ظلم ہو رہا ہے روز آپ خموٹ بیٹھیں نفرت ہونی چاہیے تو نتیجے کے طور پر پہلی طرح کا بیمار آدمی جو کہ بیمار لگتا نہیں ہے جن ہے ذہنی طور پر وہ جس میں کوئی capacity ہی نہیں ہے نفرت کی کیونکہ اس کے اندر غصے کا حق نہیں ہے اسے کبھی حق نہیں ملا ہے غصہ کرنے کا سو اس کے اندر پر غصہ جمع نہیں ہوتا اور جب جمع نہیں ہوتا تو نفرت ایک تو اس طرح کا آدمی جو کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا دوسرا آدمی جو نفرت کرتا ہے لیکن نفرت چھوڑ نہیں سکتا کہ اسے نفرت بان دیتی ہے دوسرے سے جیسے کہ وہ captain اہب تھا جو مو بی ڈیک ویل سے بند گیا تھا زندگی بھار اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور زندگی بھار انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور زندگی بھار انہی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں ان سے نفرت ہے تو بزاہر لگتا ہے کہ ان کا ان سے ریشتہ ٹوٹ گیا ہے چاہے وہ ان سے نہ ملے ملے نہ ملے تو باہر کی چیز ہے وہ تو بہیویر ہے لیکن دل سے وہ ابھی تک جوڑے ہوئے ہیں انہی سے انہی سے لگے ہوئے ہیں تو اسی طرح اب امریکہ میں لوگ they are unable to forget ڈانالڈ ٹرمپ انہیں بھول جانا چاہیے گھنبہ جائے نہیں یہ ابھی بھی روز آنا ڈانالڈ ٹرمپ انہیں نفرت ہو گئی ہیں تو اب وہ بند گئے ہیں نفرت باندھ دیتی ہے آپ کو اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ نفرت کر سکے ہیں لیکن نفرت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کہ وہ چاہے انہوں نے نفرت کی ہو کسی سے اور ایک سال دو سال پانچ سال دل میں جو ہے نفرت رکھی ہو لیکن وہ نفرت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ انسان نفرت کو چھوڑ دے کیونکہ ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں نفرت باندھ دیتی ہے آپ کو اور نفرت کرونک چیز ہے دوسری طرف میں یہ بھی پروپوز کر رہا ہوں کہ نفرت چھوڑی نہیں جا سکتی میرے لیے تو بہت آسان سا سوال ہے نفرت کیسے چھوڑی جا سکتی ہے دیکھئے میں نے جو بتائی دو پیتھولوجیز دو بیماریاں ایک وہ انسان جس کو کبھی کسی حالت میں بھی نفرت نہ ہو سکے اسے ہمیں نفرت کرنا سکھانا ہے ہمارا کامی اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسے ہمیں سکھانا ہے پہلے پہلے تو وہ سیکھیں گے نفرت کریں اس کے بعد آئے گی اس کا دوسرا علاج جو جیسے میں نے آپ کو ایک بیٹرڈ وومن کا یا ایک پارٹنر آف ان الکوہلک وہ آدمی روز شراب پیتا ہے شرابی کے تمیزیاں کرتا ہے روز پوری وسکی پیتا ہے صبح اپولوجیز کرتا پھر پیتا ہے یہ اب ہو گئے ستائیس سال اس بات آپ اس کے پارٹنر سے پوچھیں چاہے وہ بیوی ہو چاہے میاں ہو کہ do you hate him no no I don't hate him کیوں you should hate him اس طرح کے آدمی کو ہمیں حق دینا پڑے گا اس کے اندر پیدا کرنا پڑے گا حق اس سے کا اور نفرت کا لیکن یہ problem کم دکھائی دیتا ہے کیونکہ عام طور پر لوگ فس جاتے ہیں ان معاملات میں سماجی اور پیسوں کے چکر کی وجہ سے لیکن یہ سمجھئے ادھر آئیے کہ وہ آدمی جو نفرت کرتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں نفرت زندگی پر کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ ہم کو زیادہ ملتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے یہ سوچنا چاہیے تو ان کا علاج پہلے تو اگر آپ سوچیں اپنے دل میں امانداری سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کسی سے آپ نے نفرت کی کیا وہ نفرت آج بھی زندہ ہے یا وہ نفرت کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تین چار چیزیں ختم اور کم کرنے کے لیے پہلی بارے تھوڑا سا بدلہ لینے سے نفرت کرتی ہے تھوڑا سا بدلہ لینے آپ جو good enough revenge تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آدمی نگاہ میں اتنا برا نہیں رہ جاتا جس میں کہ بہدر شاہ زفر کا شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے اوروں کے دیکھتے ہیں اے وہنر پڑھی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا بدلہ لینے کا ایک بار کا ہمیشہ کہ نہیں ایک بار بدلہ لینے کا یہ فائد ہے کہ آدمی پھر اپنے آپ کو اتنا نیک اتنا نوبل نہیں سمجھتا اور جب اتنا نوبل نہ سمجھے تو اس کو یہ بات سن جاتی ہے کہ دوسرا اتنا برا تو ایک تو یہ پہلا ریکمینڈیشن ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آنی جس دل میں نفرت زیادہ ہو کہ ایک بار بدلہ لینے دھولا سن یہ بات بری ہے کہنے کی یہ سماج میں چاہید فٹنا ہو مذہبوں میں فٹنا ہو اور ایز ای ڈاکٹر یہ بات چاہیے ایک بار بدلہ لینے ذہن کے لیے اچھا ہے ایک دوسری چیز جو بدلے کو بہت نفرت کو بہت کم کرتی ہے وہ مافی کہ دوسرا آج میں آپ سے مافی مانگے اب مافی بھی تکے پرویسہ بہت تراکھی ہوتی ہے جیسے کہ نکسن نے بولا تھا جب ڈیویڈ فروسٹ انٹرویو کر رہے تھے کہ yes ڈیویڈ میسٹیکس ور میڈ یہ کوئی مافی نہیں ہے میسٹیکس ور میڈ ساؤنڈ لیک کوویڈ وائیرس ہو سمجھے جیسے میں نے تو کچھ کیا نہیں میسٹیکس کوئی باہرہ ہو گئی تھی یا یہ کہ لوگ کہتے ہیں ایک اور کہتے ہیں بہت کہتے ہیں لوگ کہ بھائی صاحب if you felt hurt then i'm very sorry if you felt hurt you're bleeding what do you mean if you felt hurt then i'm sorry اچھا ایک انہوں نے conditional کر دیا آپ کے یہ بھی اچھی apologies نہیں ہے بلکہ اسرائیل میں ایک بہت سینئر ڈاکٹر تھے ریفیل موزز انہوں نے ایک بہت اچھا پیپر لکھا ہے جو unfortunately public نہیں ہوا کیونکہ انٹکال ہوگی ہے وہ پیپر میں نے پڑھا میرے پاس تائیپ کوئی تھی اس نے انہوں نے بتایا کہ اچھی معافی مناسب نیک اور صحیح معافی کے ساتھ خوبیاں کیا ہے پہلی بات لفظ ہونا چاہیے میں میں نے آپ کا وائن گلاس تو دیا میں نے آپ کے لیوی گروہ میں شراب پی کے قائب کر دی میں تو thing should be owned کہ میں ہوں مجرب اور ملزم بجائے اس کے کہ وہ کیا ہے کہ گلاس ٹھوٹ گیا گلاس ٹھوٹ نہیں گیا میں نے توڑا تو نمبر ایک میں اس میں ہونا چاہیے دوسرے وہ ایکشن جس کے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ انکلوڈ ہونا چاہیے میں نے گلاس ٹھوڑا میں نے شراب پی کیا آپ کے لیوی گروہ میں کہہ کی میں نے آپ کا بٹوہ چھوڑا لیا تو ایکشن بتانا چاہیے ایک میں ہونا چاہیے ایک ایکشن بتانا چاہیے تیسرا تھوڑا سا ایکسپینیشن ہونا چاہیے یہ دیکھیں کیا ہے کہ وہ میں پہلے بھی پی کے آیا تھا پھر یہاں بھی پی تو ظاہر اُلتی ہو گئی یا یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میں بہت پریشان تھا میں دیکھا آپ کے بٹوہ میں سو سا پاؤنڈ کے نوٹ تو مجھ میں لالچ اتنی ہو گئی مجھ سے روکا نہیں گیا تین چوتھا پہلا میں دوسرا ایکشن تیسرا ایکسپینیشن چوتھا یہ کام برا تھا اور یہ غلط تھا اور مجھے بہت حسوس ہے پانچوہ کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کام کبھی نہیں لوں وہ کا بھی اور میں کبھی آسا نہیں کروں چھتا میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی پلیز ٹیل می ہاو آئی کن فکس ہے میں کیا کر سکتا ہوں اور ساتوہ کہ میں آپ کے گھر میں اگر شراب کیے قیر کروں یا آپ کا گلاس توڑ دوں یا آپ کا بٹوہ چورا لوں تو صرف آپ سے معافی نہ مانگو چار دوستوں کے سامنے بھی معافی نہ مانگو اگر صرف پبلک ہے تو ایک ڈراما ہو گیا اگر صرف پرائیویٹ ہے تو پھر راز کا راز رہ گیا یہ انہوں نے ساتھ کریکٹرسٹک بتائی ہیں بڑی اپولوجی کی جو سیاستدان راجمیتی کے لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں وہ ایسا کہتے ہیں ہاں یہ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی نہیں ہیں آپ نے کی ہیں اور یہ غلطیاں نہیں ہیں یا آپ نے کمینہ پن کیا ہے بتائیے کیا تھا وہ کمینہ پن اور اب کیا خیال ہے وہ پھر کریں گے یا نہیں کریں یہ anyway کیوں معافی سے نفرت کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو مجھ سے نفرت ہے کیونکہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اب میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں جس لمحے میں میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں جس پل میں میں آپ سے نیچہ ہو گیا آپ کو حق ہے آپ مجھے معاف کریں نہ معاف کریں نتیجے کے طور پر آپ کو گئے پاور اس پاور سے آدمی کہتا ہے یا ٹھیک ہے کہ میں جو اتنا تکلیف میں اس کا نشاہ ہوتا ہے پاور کا تو ایک تھوڑا سا بدلہ ایک بڑھیا معافی دو تیسرا وقت اور چوتھا ریپریشن کہ اچھا جی تو میں نے وائن گلاس تو تھوڑا تھا آپ کا لیکن دیکھیں میں گلدان لے کے آئے ہوں آپ کے لئے پریس کنپل کر لیں یہ چاروں چیزیں مل کے ہلکے ہلکے اور پھر آدمی خود بھی سوچتا ہے بعد میں کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا کہ میں نے دیکھا یہ زیادہ پی ہوئے تو میں نے ان کو پھر اور اتنی زباڑی تو پھر آدمی کے مائنڈ بڑھتا ہے اور سوچتا ہے کیا میں نے بھی کانٹریبیٹ کیا اس معاملے میں تو یہ پانچ چیزیں ہیں one is a little revenge تھوڑا سا بدلہ دوسرا a proper apology receiving a proper apology معافی تیسرا کی reparation کہ کوئی چیز بدلے میں ملے اس کے repair کرنے کے لئے چوتھا reconsideration اپنے خیالات اور پانچ ماں کی وقت جیسے دیکھیں ہندوستان میں اکثر لوگوں کو یہ fantasy ہے کہ مسلمانوں نے اندرستان کا division کروا دیا تو اگر یہ sentence لے کے آپ چلیں گے اس کی layers دیکھیں کیسی ہیں پہلی layer ہے Muslims cause the partition of failure اگر یہ بات سچ ہے تو مسلمانوں سے نفت کرنی چاہے بلکہ نہ کریں تو مہران جیسے بھائی آپ کا ایک بھائی ہے وہ آپ کی ماں کو پزست کر لے اور کہہ دے ماں سے کہ تم میرے بڑے بھائی سے بات نہ کرو تو ظاہر آپ کو نفرت ہو نہیں چاہیے بھائی سے he took away your mother اسی طرح سے اگر یہ جملہ سچ ہے کہ Muslims cause the partition of India I am in 100% favor of hating Muslims لیکن یہ جملہ سچ نہیں ہے اس جملے کو آپ ذرا سا modify کریں some Muslims cause the partition of India اب جیسے ہی آپ نے word sum add کیا اب آ گیا thought اس کے اندر تو اب آپ جب پتھر لے کے نکلے تو ایک مسلمان دیکھا یہ وہ والا ہے یا وہ والا نہیں ہے اب آپ کو سوتا پڑے گا تو اب آپ کا تھوڑا غصہ گھن ہوا ایک discrimination آ گیا ایک زیادہ thoughtfulness آ گیا لیکن یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے second جملہ بھی صحیح نہیں ہے پہلے جملے میں یہ ہے کہ سارے مسلمانوں سے نفرت ہونی چاہیے دوسرے جملے میں ہے کہ کچھ مسلمانوں سے نفرت ہونی چاہیے اور کچھ سے نہیں ہونی چاہیے اس جملے کو تھوڑا اور گہرہ کریں تو صحیح جملہ ہے کہ some Muslims and a few Hindus cause the partition of India اب جو ہے نفرت کچھ مسلمانوں سے نفرت کچھ سے نفرت نہیں اور کچھ ہندووں سے نفرت اور کچھ ہندووں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے اس جملے کے آگے چلیے تو اگلا جملہ آتا ہے کہ some Muslims a few Hindus and the British led to the partition of India اب اس میں ڈرامے میں تین ویلن ہو گئے عجیت اور پران اور جیون اب ایک سے نفرت نہیں ہو سکتی تین سے کریں اور پھر تینوں میں کچھ بریٹش خلاف اینی بیسنٹ جو انڈین کانگریس کی تھی وہ بھی انگریز تھی وہ انڈین کے خلاف کوئی ٹینڈیا لڑ لئی ہندووں میں تھے لوگ جو کہ پندیت نہروہ گاندھی ایک طرف اور یہ بیر سر واکر ایک طرف ہو گئے نکالو ان مسلمانوں کو مسلمانوں میں محمد علی جنا ایک طرف اور یہ انساری برادرز اور رفی احمد قدوائی یہ ایک طرف یہ دیکھان گا not some Muslims and hit some Hindus and not some Hindus but even this is not correct the correct sentence is some Muslims few Hindus and the British caused the partition of India even not all British some British was against the partition of India اب یہاں تک پہنچیں اس کے بعد پھر ایک لیر سنتنس کی اور ایڈ کرنا پڑی وہ یہ ہے کہ some Muslims a few Hindus and the British under veining economic situations caused by the ending of the World War II led to certain political upheaval which resulted in this اب اور کنفیوٹن ہوگی آپ کس کو نفرق کریں اب تو پھر جرمنی اور جاپان کو بھی اس میں ڈالنا پڑے تو دیکھیں آخر میں جب پہنچتے ہیں ساری بات سوچ سمجھ کے اور ذہن کو کھول کے جو اندر کی بات تھی کہ یہ اس میں جو پانچ مین کیریکٹر ہے کہ پندید نہرو گاندھی جنا باؤنٹ بیٹن اور ساورکر اور ان کے چیلے ناثور امگوٹ سے تو یہ پانچ چھے لوگوں جو کا جو ڈراما ہے ان کے اپنے اپنے پرسنل انٹیمیٹ لائیوز جو تھی ان میں جو کامپلیکیشنز تھے ان کی وجہ سے بھی انگزائیٹیز رائیولریز وغیرہ تھی تو وہ بھی کچھ لوگ چاہتے تھے یہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے زیادہ وقت نہ لگے اس میں تو جلدی سے یہ ختم کرو اس طرح سے تو میرا خیال سے کہ بہت سی لیئرز ہیں اس میں جس میں باٹم لائن لیئر ہمیشہ ہوتی ہے اس میں آپ کو فرویڈین ہونے اور فرویڈین نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے باٹم لائن تو پرسنل ہی ہوتی ہے ہر چیز تو ان دی اینڈ ان لوگوں کی پرسنل انٹیمیٹ لائف پانچھے مین کیریکٹرز کی جس نے ہندوستان کے بٹوارے میں ایڈ کیا اور جب اس طرح سے سوشتیاں اور اتنی لیئرز میں پھر نفرت نہیں رہ جاتی اداسی ہو سیڈنس ہو افسوس ہو تاثف ہو لیکن نفرت کی جگہ نہیں ہے فیلیڈلفیا سے جیفرسن میڈیکل کالیج کے سائکیٹریسٹ اور سائکوانیلسٹ پروفیسر سلمان اختر یہ تھا سیننگ کی پاڈکاسٹ سیریز نیند کیوں رات بھر نہیں آتی کا آٹھ فا اپیسوڈ اگر آپ ہمیں لگتا سن رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب تک ہم ایک تھیم لیتے ہیں یا سبجک لیتے ہیں اور اس پر دو اپیسوڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی ضروری بات نہ چھوٹے اور ساتھ ہی ایک پروگرام زیادہ لمبا نہ ہو جائے پہلے اور دوسرے اپیسوڈ میں ذکر ہوا تھا کوویڈ نائنٹین نے کس طرح ہماری زندگی پر اثر ڈالا ہے تیسرے اور چوتھے اپیسوڈ میں بات ہوئی تھی فیر خوف یا ڈر پر پانچویں اور چھٹے اپیسوڈ میں لالچ گریڈ پر بہت تفصیل سے بحث ہوئی اور اب ساتھ میں اور آٹھ میں اپیسوڈ میں ہم نے نفرت ہیٹریڈ گھرنا پر بھرپور روشنی ڈالی ہے ہماری یہ پاڈکاست سیریز نیند کی اراد بھر نہیں آتی مینٹل ہیلتھ مانسک سواستے یا ذہنی صحت سے تعلق رکھنے والے ہر ٹاپک پر فوکس کرتی ہے سنتے رہیے آپ ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں اور اگر ضروری ہے تو سلمان صاحب سے سوال بھی کر سکتے ہیں پتہ ہے post at cineink ڈاٹ کوم اگلی پروگرام یعنی کہ نوے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی ظاہر ہے میرے ساتھ ہوں گے پروفیسر سلمان اختر پرویز عالم کو اجازت دیجئے خدا حافظ نمسکار آپ یہ پاڈکاست لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انگ کے مادھیم سے سن رہے ہیں ہم فیس بوک انسٹیگرام ٹویٹر یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلاٹ فارمز پر بھی موجود ہیں ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے